میرے بھائی اور دوستو انسان کو انبیاء کی ضرورت کیوں ہے اور جانور آئے کھایا پیا مر گیا یہ بھی آیا کھایا پیا مر گیا صرف ایک فرط ہے کہ جانور بولتے نہیں یہ بولتا ہے باقی ہر چیز میں انسان اور حیوان برابر ہیں انسان کو نبیوں کی ضرورت کیوں ہے کہ باقی کائنات کا انتحان کوئی نہیں اور انسان کی پیدائش ایک انتحان کے لئے ہے زندگی اور موت کا سلسلہ جس نے بنایا ہے وہ یہ کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم میں نے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ تمہیں آزماؤں اور تمہارا انتحان لوں انتحان کسی اس کا ہے اییکم احسن عملہ تم نے ایک دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت عمل کون کرتا ہے اب انسان تو پیداشی طور پر جاہل پیدا ہوتا ہے اب اسے کیا خبر کہ وہ خوبصورت عامال کیا ہیں اور وہ بدصورت عمل کیا ہیں چونکہ باقی مخلوق کی نصوت انسان ایک دوسرے کی خوبصورت سمجھیں یورپ کا آسٹریلیا کا عرب کا ایران کا پاکستان کا گدھا اکٹھے ہو جائیں سندھی پنجابی کی نہیں جانتا پنجابی پشکو کی نہیں جانتا پشکو بلوچی کی نہیں جانتا بلوچی بلکستانی کی نہیں جانتا ایک دیس میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے اتنے نعاشنا ہیں کہ آمنے سامنے کھڑے ہیں لیکن وہ بولتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا یہ بولتا ہے تو وہ نہیں سمجھتا زبانِ یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم چو خوشبودے چو گربودے زبانش دردہانم اسی پر ایک شاعر نے عاجز ہو کر یہ کہا تھا تو یہ انسان کی کیا عجب چیز ہے بولتا ہے ایک دوسرے کی سمجھتا بھی نہیں ہے پھر یہ انتر اور نادان پیدا ہوتا ہے واللہ اخرجکم من بطین امہاتکم لا تعلمون الشیعہ یہ پیدا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں مخلوق پیدا ہوتی ہے اب پاکستانی بچے کو ایران میں چھوڑ گئے وہ فارسی بولے گا اسے تنجابی نہیں آئے گی مدرسن اس چین کا ایک بچہ پڑتا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو اس کی بیٹھیں بہت سرین تنجابی بولتی ہے اردی بولتی ہے چین نہیں بولتی لیکن ساری دنیا کے جانوروں کی ایک زبان ہے گھوڑے کا ہنہانا بکری کا مینیانا ایک ہی آواز ہے تو ساری دنیا کی مخلوق انسان کے علاوہ انتہائی تعلیم یافتا ہے چینٹی کو ایک سنٹی میٹر نظر آتا ہے اس سے آگا نظر نہیں آتا آپ دیکھو کیسے خوبصورت کتار بنا کے چلتی ہے اور آپ ساتھ دو آنکھیں رکھتے ہو اور ہر آنکھ میں تیرہ کروڑ بلد ہیں دو آنکھوں میں چھتیس کروڑ بلد ہیں اور کبھی ایک کتار آتیسی بھی نہیں ہوتی اور اس کا ایک سنٹی میٹر اچھا پھر چینٹی سے بڑا موجزہ ہے دیمک کہ دیمک بلکل اندھی ہوتی ہے اس سے نظر آتا ہی بلکل نظر نہیں آتا اور اس کا ایک خاندان دس لاکھ افراد پر مشتمل ہوتا ہے دس لاکھ افراد کے لیے دھر بنانا راستے بنانا چوراہے بنانا ہوا کے لیے آنے جانے کے لیے چھڑکیاں بنانا پھر غلے کے لیے سٹور بنانا ملکہ کے لیے تہرے دار حملہ آگر کے لیے مقامی نظم نسک کو پھی کرنے کے لیے پولیس اور انڈم کی حفاظت کے لیے تہرے دار اور پھر غلہ لانے کے لیے مال بردار یہ سب انڈھا ہو کر وہ یہ کام کرتی کچھ نظر نہیں آتا تو انسان انڈھا پہتا ہے مخلوب پر جوشی پہتا ہوتی ہے انسان کا انتہان ہے مخلوب کا انتہان نہیں ہے یہ انتہان کیا ہے یعنی اپنی اکل سے نہیں جان سکتا اس راج سے پر بہتانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اللہ علیہ السلام کو بھوشتا ہے یہ یہ بکاتے ہیں کہ تیرا انتہان ہے کہ پیپر کسی اس کا ہے یہ اس کے خالب کا پتہ اسے بتاتے ہیں تیرے بنانے والا کتنا بڑا سوال ہے زندگی کا کہ مجھے کس نے بنایا کسی کو نہیں معلوم ہمیں تو اللہ نے امان کی برکت سے ماں کو بودھ میں بتا لیا کہ ہم نے اللہ نے بنائے ہے آپ جائے پوچھو دنیا کے دانشوروں سے وہ حیران ہوں کس قائمات کو کس نے بنایا مجھے کس نے بنایا مجھے کم بنایا میں مر کن جاتا ہوں مجھے مجھا کن دیا جاتا ہے میرے دنیا میں آنے کا کام کیا ہے مقصد کیا ہے پندک محروف جس نے بیس سال حکومت کی انتہائی کامیاب تو اس کی میں ڈاری پہ رہا ہوں کہ میں ایک سیاستدان ہوں اور مجھے سیاست کے جھنیلے سے بہت کم فرصت ملتی لیکن جب کبھی مجھے فرصت ملتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہی زندگی کا مقصد کیا ہے میں دنیا میں آیا کیا ہوں جو کچھ میں کر رہا ہوں یلدیع اعظم ہندوستان ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں یقیناً یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کئی لی کہ وہ کیا ہے اس بھیب کو کھولنے کے لیے اللہ نے سوہ لاکھ نبیوں کا سلسلہ چلے رسلم مبشرین رمین دیرین تو وہ پوری زندگی لے کر آتے ہیں ایک نظام لے کر آتے ہیں ایک بار پھر اس دنیا میں اندھیر آیا ہے اس کے لیے اللہ تعالی سورج کی روشنی لاتا ہے اور آنکھوں میں روشنی تعلق فرماتا ہے یہ دو روشنیاں ملتی ہیں جو ہمیں سہسی آباد کی راہی نظر آتی ہیں گھر بازار کے راہتے نظر آتے ہیں کھڑا نظر آتا ہے گھرہ نظر آتا ہے جوہل نظر آتا ہے سالات نظر آتا ہے سام پر لاکھی فرق محسوس ہوتا ہے یہ دو روشنیوں سے سورج کی روشنی ایک آنکھوں کی روشنی انہیں سے ایک نہ ہو تو جہان تاریخ ہے سورج نہ ہو جہان تاریخ ہے آنکھیں نہ ہوں جہان تاریخ ہے ایسے ہی جلوں پر بھی اندھیرہ ہے لا تعمل ابصار وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوْهُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ وَقَالُ قُلُوْهُنَا فِي أَكِنَّةٍ بِهِمَا تَبْعُونَ عِلَيْهِ جلوں پر پردے ہیں جلوں پر اندھیرہ ہے جلوں پر ظلمت ہے ان اندھیروں کو دور کرنے کے لئے بھی دو نور اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں زمین کے پہشواز کے اندھیروں کو نٹھانے کے لئے ایک سورج کا نور ہے ایک آنکھ کا نور ہے جل کے اتر سینے پر چھائیزی گھتائیں اور سیاہ بادل اور ظلمت کو بادل اور غفلت جہالت کے بادل اور ان کی سیہیں اور ظلمت ہیں ان کو ہتانے کے لئے اللہ نے دو نور آسمان سے اتارے ہیں ایک اللہ کا رسول ہے جس کا اللہ تعالیٰ کہا کہ یہ نور ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آرہا ہے اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے جب تبعن نور اللہ دیل عزلہ معاہے تو اس کے ساتھ جو کتاب ہے قرآن یہ بھی اللہ کا نور ہے یہ دو نور جب اتریں گے اور تمہارے دل میں آئیں گے تو بھیر کنے جنت اور زہنم کے راستے فرق کرنا آسان تمہیں توہید اور کفر میں فرق کرنا آسان تو تم سمجھو گے کہ توہید کیا ہے کفر کیا ہے مکاہ کیا ہے زنا کیا ہے شراب کیا ہے شربت کیا ہے عجل کیا ہے ظلم کیا ہے عبادت کیا ہے دل آج کیا ہے محبت کیا ہے نفرق کیا ہے تیارت کیا ہے سید کیا ہے پھر تم جانے گے کہ موت کیا ہے زندگی کیا ہے خالد کون ہے کیا چاہتا ہے قبر کیا ہے موت کے بعد کیا ہے وہاں جنت میں جانی کے اثبات کیا ہیں جہنم منگرنی کے اثبات کیا ہیں جہنم سے بسنے کے طریقے کیا ہیں جنت تک جانی کے راستے کون کون سے ہیں اور طریقے کیا ہیں اس سے یہ دو نور دو نور دو نور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہی اتارے ایک یہ میرا نبی آرہا ہے یہ جو سرہ کا نور ہے یہ جو میری کتاب آرہی ہے یہ جو نور ہے دن میں اتارے وہ دو نور اللہ نے ایک آسمان کو جد مد آیا اور ایک آنکھوں نے جلایا ان دونوں کو عزتد اللہ نے ایک فطر نظام کے تحت دن میں مانگے اللہ نے جلا دیا روشن کر دیا فیکن نور دو روشن ہوں گی انہیں اپنی اندر میں جگہ دینی ہوگی تب جا کر سین روشن ہوں گی وہ نور جل اندر میں اترتا ہے تو سینہ کھلتا ہے اذا بخل نور انتہ قصد صدر و قصع اللہ تعالیٰ نبی نے فرما جائے وہ نور اندر میں آتا ہے تو سینہ کھلتا ہے تیول حل تلکہ من علامتن وَا رسول اللہ وَا رسول اللہ کے نشان جات نے فرمایا اتجاقی اندار الغرور تعلیم شامیو ہے جنہ سے جل اتاق حدہ وَالْقِنَابَةِ الْعَدَارِ الْخُلْ